بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصل عباسی حاضر خدمت ہے زمان پارک میں جو کچھ ہوتا رہا جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کے عوام کے سامنے امید رکھی آس رکھی خواب رکھے اور تبدیلی کا ایک موقف دیا عمران خان اپنے خطابات میں اپنی باتوں میں یہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ وہ قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جہاں طاقتور کے لیے ایک اور عام یا کمزور لوگوں کے لیے دوسرا قانون ہو عدالتیں عمران خان کو بلاتی رہیں لیکن عمران خان پیش نہیں ہوئے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ایک پری پلانڈ نیریٹیو بنایا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور وزیر آباد کے حملے کے بعد اب معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ یقینی طور پر ہو سکتا ہے پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ یہاں پہ وزرع اعظم اور سابق وزرع اعظم اور اہم سیاسی شخصیات اندوناک واقعات میں افسوسناک واقعات میں اپنی جان سے گئی ہیں پاکستان میں وزرع اعظم قتل بھی ہوتے رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف عمران خان کی جان کوئی خطرہ ہے اسی طرح جتنی شخصیات ہیں جو ہمارا جو تھرٹ الرٹ تھا اس میں بلاول بھٹو صاحب کا نام بھی تھا مولانا فضل رحمان صاحب کا نام بھی تھا عمران خان صاحب کا نام بھی تھا جانوں کو خطرات رہتے ہیں لیکن جب یہ نیریٹیو بنایا جا رہا تھا تو اس وقت ہمیں یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیوں بنایا جا رہا ہے اس کا بنیادی مطلب یہی تھا مقصد یہی تھا کہ عمران خان پہ جو کیسز کی تلواریں لٹک نہیں ہیں ان تلواروں سے بچا جائے اور عمران خان عدالتوں میں پیش نہ ہو اب آج لاہور ہائی کوٹ میں ایک دن میں عمران خان کی نو درخواستیں منظور کی گئی ہیں حفاظتی زمانت کی یہ بھی شاید تاریخی دن ہوگا کہ کسی ایک ملزم کی نو درخواستیں ایک دن میں جو ہیں وہ سماعت کے لیے منظور کی گئی ہیں اور دوسری جانب عمران خان کا جو وطیرہ رہا ہے جو قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جماعت کا نام ہی انصاف کے نام پر رکھا ہے یہ ایسی تحریک انصاف ہے اور اس تحریک انصاف کے ایسے لیڈر ہیں عمران خان میں صرف ایک کیس جو ہے اس کی ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں توشہ خانہ کیس توشہ خانہ کیس میں عمران خان آج تک عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے آٹھ نومبر دوہزار بائس یہ پانچ ماہ ہو چکے ہیں اور پانچ ماہ میں عمران خان کو عدالت آٹھ بار بلا چکی ہے لیکن عمران خان پیش نہیں ہوئے پھر اس کے بعد تیرا تاریخ کو جب ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہوئے اس کی تعمیل کے لیے پولس پہنچی تو اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں وہاں پہ غلیلیں بھی تھی وہاں پیٹرل بم بھی تھے وہاں کلدم تنظیموں کے جو سابق لیڈروں کے ایڈی سی اور ترجمان تھے وہ بھی تھے اور وہاں پہ پورے پلانڈ قسم کے لوگ تھے جنہوں نے پولس کے سامنے ریزسٹ کیا لیکن میں صرف توشہ خانہ کی ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں پہلی بار آٹھ نومبر دوزار بائیس کو عمران خان کو سمن کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ جو نو جنوری ہے اس کو عمران خان عدالت کے سامنے پیش ہو نو جنوری کو عمران خان نہیں پیش ہوئے اور یہ اب اگلی تاریخ دے دی گئی اکتیس زنوری کی اکتیس زنوری کو عمران خان پھر جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور سمات ملتوی کر دی گئی سات فروری تک سات فروری کو چوتھی بار عدالت نے جب عمران خان کو بلایا تھا تو اس وقت بھی پیش نہیں ہوئے پھر اکیس فروری کو بلایا عمران خان نہیں پیش ہوئے پھر عدالت نے اٹھائیس فروری کو بلایا نہیں پیش ہوئے چار مارچ کو عمران خان نے جب ساتویں مرتبہ عدالت کے سامنے نہیں آئے تو اس وقت پھر عمران خان نے کہا کہ ان کے جو وارنٹ ہیں وہ جاری کیے جائیں لیکن پھر جو لاہور ہائی کورٹ ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کے جو نون بیلیبل وارنٹ تھے وہ سسپنڈ کر دی ہے اور پھر تیرہ مارچ تک عمران خان کو پھر محلت مل گئی تیرہ مارچ کو پھر عدالت نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور اس کے بعد جب پولیس زمان پارک پہنچی تو آپ کے سامنے ہے اور آج پھر کل تک کے لیے عمران خان کو مولت دے دی گئی اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ وہ پیش ہوں گے کل وہ یہ یقین دہانی کرا رہے تھے کہ ہم پیش ہو جائیں گے تو اس بیس پہ آج انہیں پھر زمانت ایک طرح سے مل گئی ہے مطلب ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے ہیں یہ کہانی ہے صرف ایک کیس کی جس میں وہ شخص جو پاکستان میں قانون کی حکمرانی قانون کی بالا دستی چاہتا ہے اور عدالت اس کو آٹھ بار بلا چکی ہے وہ پیش نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو دیگر کیسز ہیں جو جج زیبا صاحبہ ہیں ان کے خلاف جو توہینہ میز ریمارکس تھے اس کے مطالق کیس اپنی جگہ ہے ٹیارین وائٹ کا کیس اپنی جگہ ہے باقی کیسز اپنی جگہ ہیں کہ جس جو قوم جہاں جس قوم میں جس ملک میں طاقتور کے لیے ایک قانون ہو اور کمزور کے لیے دوسرا قانون ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی کس خوبصورتی کے ساتھ کس پلاننگ کے ساتھ استعمال کیا گیا پاکستان طریق انصاف نے اپنے کارکنوں کو اڈھال بنایا نہ صرف مردوں کو بچوں کو اور عورتوں کو بھی اور پھر ریاست جو ہے وہ سوال تو ریاست پہ بھی ہے یہاں پہ تو یہ سوال میں کروں گا پنجاب کی نگرہ حکومت سے کہ آپ جو ہیں وہ کیسے ریاست چلا رہے ہیں آپ کی عملداری کیا ہے اور دوسری ریاست کے استحقاق اور ریاست کی جو استعداد کار ہے اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آپ کس حد تک آپ کی قابلیت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک شخص کو گرفتار کرنے پہنچتے ہیں اور آپ کی پلاننگ یہ ہے کہ آپ وہاں کمپاؤنڈ تک پہنچنے کے باوجود اسے گرفتار نہیں کر سکتے یہ بہت بڑا سوال ہے پنجاب کی نگرہ حکومت سے یہ جو لوگ ریاست چلا رہے ہیں ان سے بھی بہت بڑا سوال ہے کہ ریاست کی عملداری کہاں پہ ہے ریاست کی استعداد کار کہاں پہ ہے اور وہ شخص جو قانون کی بالا دستی کی بات کرتا تھا اب وہ بلیک میل کرتا ہے ہر ایک کو وہ بلیک میل کرتا ہے کبھی عدالتوں کو عدالتیں رات کیوں کھلی اس بیانیے پہ بلیک میل کرتا ہے حکومت کو بلیک میل کرتا ہے میڈیا کو بلیک میل کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرتا ہے اور وہ اس کی بلیک میلنگ کام بھی کر رہی ہے اور وہ اپنی طرح یہ ایک ہیرو بنا پھر رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آئین پاکستان کہاں ہے آئین پاکستان کے تحت چلنے والی حکومت کہاں ہے آئین پاکستان کے ماں تحت چلنے والی ریاست کہاں ہے کیا کل کو کوئی بھی اپنے گرد بندے بٹھا لے ایک سوال یہ بھی ہے ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ زمان پارک اگر کہیں اور ہوتا تو پھر کیا ہوتا سو اس بات پر سوچنا چاہیے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ ایک کے ایک بات کرتے ہیں اور پھر دوسری بات کرتے ہیں اور اللہ ما شاء اللہ ہمارے قوم میں نے دیکھا ہے کے پی کے سے اپٹا بات سے بنو سے کوہارٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں علی امین گرنپور صاحب کی ویڈیو تو آپ نے سن لی ہوگی آڈیو تو آپ نے سن لی ہوگی یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیو آپ نے سن لی ہوگی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے اس رویے کے خلاف پی ٹی آئی کی جو صفحے اول کی قیادت ہے عمران خان کے علاوہ وہ لوگ بھی اس بات پر رضا مند ہو چکے تھے کہ عمران خان کو گرفتاری دے دینی چاہیے ورنہ یہ ہمارے کارکن کسی نہ کسی کی جان پھر چلی جائے گی زلے شاہ کدھر ہے جس کو کل تک ہیرو بنا کے پیش کرتے تھے آج تین دن سے زلے شاہ کا نام کسی نے کیوں نہیں لیا یہ بھی تو سوال ہے کیا یہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں کسی بہن کے بھائی نہیں ہیں کیا یہ صرف استعمال ہونے کے لیے ہیں اس بات پر ضرور سوچنا چاہیے کارکنوں کو سوچنا چاہیے لیکن خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں کچھ لوگ پہنچ چکے تھے کہ کارکنوں کو بچانے کے لیے وہ قانون جس کی بالا دستی وہ انصاف جس کا پرچار عمران خان کرتے ہیں اس کو بالا کرنے کے لیے عمران خان کو گرفتاری دے دینی چاہیے لیکن نہیں اور پھر اس کے بعد ایک دن میں نو درخواستیں ہیں جو سماعت کے لیے منظور ہوتی ہیں طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے قانون کی تفریق یہاں بھی واضح ہوتی ہے دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ظلم خلیل ذات کی سٹیٹمنٹ آئی بریٹ شرمن کی سٹیٹمنٹ آئی جو امریکی کانگرسمنٹ ہیں اور آج ایک اور صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جو عمران خان کے بیانیے کو انڈوز کر رہے ہیں امریکی کانگرسمن ہے ایرک سویلویل انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کہا تھا جب یہاں پہ ظلفکار علی بھٹو گرفتار ہوتا ہے جب نواز شریف گرفتار ہوتا ہے اور پھر وہ آزادی کہاں ہے جس سے نجات دلانی تھی امران خان نے ستائیس مارچ کو کاغذ کا پلندہ لہرایا تھا وہ آزادی کی تحریک کہاں ہے وہ امریکہ کی غلامی سے نجات کہاں ہے کہیں یہ وہی لابی تو کام نہیں کر رہی جو امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کی گئی تھی امران خان کی جانب سے اس بات پہ ضرور سوچئے گا آپ غلامی سے آزادی کے منجن کے پیچھے لگے آپ جلسوں میں آئے آپ لانگ مارچ میں آئے آپ شریک ہوتے رہے عوام سے کہہ رہا ہوں آج وہ غلامی سے آزادی کی در ہے یہ بہت بڑا سوال ہے فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے